اسلام علیکم کیسی میں ساری کچن کوئینز امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا اور مسکراتا رکھیں آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ایک تم نیو سٹائل میں دے گی چکن پلاو کے رسپی بنانا سکھا ہوں گی یہ اتنی یونیک رسپی آپ سب کو بے خط پسندائے گا یہ آپ افتاری میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ سب کو یہ بے خط پسندانے والا ہے اتنے یہ کھلے کھلے رائس بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو چلتے ہیں بینا باتیں کی اپنی رسپی کی طرف رسپی سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ سب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ مجھے بیل کا بٹنا اس کو بھی پریس کا لیجئے گا دے گی چکن پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک تسلے میں کوکنگ آئل ڈالیا ایک کپ اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے لیک پیس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے نمک میرز اور ساتھ میں حلدی اور تھوڑا سا سرکل گایا تھا باقی جو بونڈس چکن ہے اس کو ہم نے میرینیٹ نہیں کیا یہ بھی ایک خاص ٹپس ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو سارے مہمان آپ کے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے پہلے ہم چکن کو بھونڈ لیں گے ٹوٹل ہم نے پانچ میرینٹ چکن کو بھونڈنا ہے میڈیم ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں چکن ہمارا بھونڈ گیا اب اس میں لہسن ادھرپ ہری میرز کا پیسٹ ڈالوں گے ٹوٹے بس موج اتنا اس کو ہلکا سہام مکس کر لیں گے ساتھ ہی یہ میں نے فرائی کیا ہوا پیاز ہے یہ ڈالیں گے دو مٹھی بار کا اگر آپ کے پاس فرائی کیا ہوا پیاز نہیں ہے تو آپ پہلے پیاز کو فرائی کا لیں اسے نکال لیں پھر یہ باقی سارے سٹیپ کیجئے گا اگر آپ نے میری یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی بغیر آئل کے پیاز فرائی کرنا تو میں آپ کو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو ضرور دیکھئے گا بہت ہی کم بجر میں یہ ہمارے پیاز فرائی بن کے رڈی ہو جائیں گے بغیر آئل کے اب تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اپنے چکن کو بھون لیں گے یہ میں نے دو ادھر ٹوماٹر لیے تھے ٹوماٹر میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو میں نے گریٹ کر لیا یہ ڈالیں گے ہم اگر آپ کے پاس فریز ہوئے نہیں ہے اگر آپ کے پاس فریشت اس کو آپ گرائنڈر میں ڈال کر لیں اس کی ہمیں پیوڑی چاہیے بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت آسان طریقے سے چٹ پٹ ہمارا یہ دے گی چکن پلاو بن کے رڈی ہو جائے گا اب یہ میں نے گھڑے مسالے ڈالے ہیں ایک ادد میں نے دالچینی کا ٹکرہ ڈالا ہے دو میں نے سفید والی لچینیں ڈالی ہیں یہ بریانی مسالہ ڈالا ہے میں نے جو پیکٹ میں ملتا ہے بزار والا وہ ڈالا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر ڈال دیجئے گا زیرا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالوں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گے ون ٹیبل سپون بھر کر سرخ مرچ ڈالوں گے کوایٹر ٹی سپون سو کا دھنیا ڈالوں گے ون ٹیبل سپون سارے مسالے ڈال کر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے بھون لیں گے ہم اپنے مسالوں کو جتنے ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح بھونے ہوں گے ہمارا دے گی چکن پلاو اتنا ہی لذیز اور بہت اللہ جوابن کے ریڈی ہوگا اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس اگر دہی ہیں تو آپ آدھا کپ دہی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے سکپ کر دیا کیونکہ میں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی جٹ پٹ کیے ریسپی بنانا سکا رہی ہوں تاکہ آپ کے گھر میں جو بھی مسالے ہیں اسی سے آپ یہ دے گی چکن پلاو بنا کر ریڈی کر سکے یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا بھون کے ہے اب میں نے ادھا کلو پانی لیا تھا ادھا کلو سوری میں نے چاوہ لیا تھے جن کو پہلے میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اب اس کے اندر ہم ایک کلو کے قریب ہی پانی ڈالیں گے ڈککن دے کر ہم دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک ہمارے چکن میں بوئل نہ آ جائے یہ دیکھیں جی پانی میں بوئل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر اپنے چاوہ لیں گے جو میں نے ادھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے پرانے چاوہ لیا ہے یہ بہت ہی کھلے کھلے رائس بن کے ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کے نئے چاوہل ہیں تو آپ پانی کی مقدہ تھوڑی کم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پرانے والے ہیں تو آپ آدھا کھلو میں کھلو پانی ڈال دیجئے گا انشاءاللہ اس طریقے سے اگر بھگنٹ بھی بھنائیں گے تو وہ بھی پرفیکٹ بن کے ریڈی کر لیں گے ہلکا سا ہم مکس کریں گے چمچ کے ساتھ زیادہ ہم چمچ نہیں ہلائیں گے دو ثابت والی ہری مرچے ڈالیں گے اس کے اندر اس سے بہت ہی یونیک سی لک آئے گی اور اس کو ڈھک کر دے کر ہم دو منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک ہمارا پانی ہشک ہو جائے زیادہ چاولوں میں چمچ وغیرہ نہیں ہلائیں گے نہیں تو چاولوں ہمارے ٹوٹ جاتی ہیں یہ دیکھیں پانی ہمارا ڈرائی ہرنا سٹارٹ ہو گیا اسی جگہ پہ آپ کو ایک بات کرواتی جاؤں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ریسپی کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اس طرح کی یونیک اور بہت ہی اسان طریقے سے چھوٹی چھوٹی ریسپی سپرانہ سکھایا کروں اس رمضان میں پہلی افتاری میں اس چکن پلاو کو ضرور بنائیے گا اب ہم دم پہ رکھ دیں گے کمزہ کم اس کو دس منٹ میڈیم لو فلیم پہ ہم دم پہ رکھ دیں گے نیچے آپ تبا بھی رکھ لیجئے گا لیکن میں تبا کے بغیر ہی دم دے رہی ہوں بہت ہی یونیک دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب ہمارا دے گی چکن پلاو بن کے ریڈی ہو گیا بہت کھلے کھلے رائس بنے ہیں اور چکن بھی دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا سا فرائی ہو گیا اور کتنا زبردست لکھ آ رہی ہے اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہے تو پلیز 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 فٹا فٹا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پیس کیجئے گا اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ریسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیو سٹیل میں دے گی چکن پلاو کی ریسپی کیسے لگی ہے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں دیکھنے